بہت سی کمپنیز ہیں جنہوں نے بہت سارے فیس واش بنائے ہوئے ہیں کوئی کمپنی کلیم کرتی ہے کہ ہمارا فیس واش یہ کرے گا کوئی کمپنی کلیم کرتی ہے ہمارا فیس واش وہ کرے گا یہ ایکنی کے لیے اچھا ہے وہ فیس پہ گلو لے کے آنے کے لیے اچھا ہے کیا ایسا واقعی ہو سکتا ہے؟ آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں اسلام علیکم اور سکن کیر پیکے میں خوش آمدید فیس واش ہوتے ہیں دو ٹائپس کے ایک ٹائپ ہوتی ہے جل ایک ہوتی ہے کریم اب کریم کے بارے میں بتانا میرا خیال ہے بہت آسان ہے کریم والا فیس واش وہ ہوتا ہے جو آپ کو مارکٹ سے گارنئر کا ملتا ہے پونٹس کا ملتا ہے اس طرح مختلف کمپنیز کی ہیں اس کے علاوہ کچھ کمپنیز کے جو فیس واش ہیں وہ جل کی فارم میں ہوتے ہیں کچھ کلیر ہوتے ہیں کسی کا گرین کلر ہوتا ہے ایلو ویرا نیم وغیرہ کو شو کرنے کے لیے اور کسی کا رنگ کوئی اور ہوتا ہے تو ان دونوں میں فرق کیا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کریمی فیس واش کی اب کریمی فیس واش کیا ہوتا ہے یہ وائٹ کلر کی تھک سی پیسٹ ہوتی ہے جس طرح شیوینگ کریم ہوتی ہے یا جس طرح ٹوٹھ پیسٹ ہوتی ہے اسی طرح کا یہ سم ٹائمز اس سے گاڑی پیسٹ ہوتی ہے یہ بیسیکلی سابون ہوتا ہے اب آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ سابون کیسے ہوتا ہے جس طرح سابون ایک پراپر سپونیفکیشن کا ایک مرحلہ ہوتا ہے اس سے گزرتا ہے پھر سابون بنتا ہے اسی طرح یہ جو کریمی فیس واش ہے وائٹ کلر کی تھک کریم ہوتی ہے اس کی بھی پراپر سپونیفکیشن ہوتی ہے پھر جا کے یہ فیس واش تیار ہوتا ہے تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ فیس واش ہے یہ سابون سے مختلف ہے تو یہ سابون سے بالکل بھی مختلف نہیں اور مزے کی بات یہ ہے جن لوگوں کو پتا ہے کہ پی ایچ کیا ہوتی ہے ان سے کم ہوگی یعنی اسے اگر ہم ایسیڈک کریں یا نیوٹرل کریں تو اس میں جھاگ ہی نہیں بنے گا اور یہ بہت جلد خراب ہو جائے گا اب مختلف کمپنیز نے مختلف فیس واش کی ٹائپز بنائی ہوئی ہیں کرینی فیس واش کے ساتھ فار ایکزمپل اگر کسی نے ایکنی کے لیے بنایا ہوا ہے تو جو ایکنی کے اورگینک انگریڈینٹس ہیں جن میں نیم ہے ایلویرا ہے تو جتنی اس کی پی ایچ ہوتی ہے ساتھ سے لے کے نو تک وہاں تک تو ایلویرا کا ایکسٹریکٹ کام نہیں کرے گا اور نہ ہی نیم کا ایکسٹریکٹ اس پی ایچ میں کام کرتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی نے سیلیسیلک ایسیڈ ایڈ کیا ہوا ہے اس کرینی فیس واش میں جو سابون ہوتا ہے بیسیکلی تو اتنی ہائی پی ایچ پہ جو الکلائن پی ایچ ہے وہاں پہ بھی سیلیسیلک ایسیڈ کام نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کچھ فارمولیشنز تھوڑا بہت آپ کو کچھ فائدہ دیں کچھ ریزرٹس دیں لیکن میرے ایکسپیرینس کے مطابق میری ٹیسٹنگ کے مطابق اور میری ریسرچ کے مطابق کیونکہ میں خود یہ پروڈکٹس بناتا ہوں تو جن جو کرینی فیس واش جو کرین کی طرح ہوتے ہیں بیسیکلی وہ سابون ہوتے ہیں وہ یہ کلیم کریں کہ وہ ایکنیکلی اچھی ہیں فلائیں 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 تو میرے خیال میں اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے یہ جسٹ مارکٹنگ گمکس ہیں اور جہاں تک گلو لے کے آنے کی بات ہے تو اوبیسلی جب آپ فیس واش کرتے ہیں کوئی بھی سابون سے کسی بھی چیز سے تو ٹیمپریریلی چہرہ دونے کے بعد تھوڑا بہت چہرے پر گلو آ جاتا ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جی فیس پر وائٹنگ آ گئی ہے لیکن وہ ایک ٹیمپریری سا ایفیکٹ ہوتا ہے اس میں نوڈاؤٹ کہ جو آپ کی سکن ہے وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جاتی ہے سکن پہ ڈسٹ ہوتی ہے سان ٹائمز اگر آپ باہر جائیں تو روڈ پہ دھواں ہوتا ہے گاڑیوں کا کاربن ہوتا ہے ڈسٹ ہوتی ہے سکن کے صفائی اچھی ہو جاتی ہے لیکن جو کریمی فیس واش ہے یہ سکن کی ویسے صفائی نہیں کرتا جس طرح جل فیس واش کرتا ہے اس کے بارے میں آگے جا کے بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کر لیتے ہیں کہ کون سی سکن ٹائپس کریمی فیس واش یوز کر سکتے ہیں تو ویسے تو سب ہی یوز کرتے ہیں لیکن میں یہ سجسٹ کروں گا کہ جن کو ایکنی ہے وہ یہ کریمی فیس واش سابون کی طرح جو وائٹ کریم ہوتی ہے یہ استعمال نہ کریں اور جن کی سکن ایکسٹرا سنسٹیو ہے وہ بھی یہ کریمی فیس واش استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے ان کی سکن پر ڈرائنس ہو سکتی ہے اور مختلف مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں لہٰذا جو نارمل سکن ٹائپس ہیں جن کی سکن پہ کچھ کیمیکلز کے اتنے اثرات نہیں ہوتے وہ اسے ایزلی استعمال کر سکتے ہیں جیل فیس واش پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مارکٹ میں اتنی فیک پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں اتنی فیک پروڈکٹس ہیں اسپیشلی جیل فیس واش جن میں انڈین فیس واش یا ہیمالیا اور اس طرح کے مختلف جو برینڈز ہیں جو پاکستان میں موجود نہیں ہیں ان کی اتنی پرفیکٹ اور آثنٹک کاپیز ہوتی ہیں کہ میں خود نہیں جنج کر پاتا کہ کون سا سلیہ اور کون سا نکلی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جیل بیسٹ فیس واش ہیں جو جیل کی طرح ہوتے ہیں سم ٹائم جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ایلو بیرا والا گرین ہوتا ہے کچھ ٹرانسپرینٹ ہوتے ہیں تو انہیں میں کریم سے بہتر سمجھتا ہوں اس کی پیچھ ہے ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ اس کی ہم پی ایچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اب اس کی پی ایچ اتنی ہائی نہیں ہوتی جتنی ہائی کریمی فیس واش کی ہوتی ہے اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں جس طرح ایلو بیرا کا ایکسٹریکٹ ہے نیم ایکسٹریکٹ ہے ایکنیکل یہ فار ایکزمپل سیلیسیلک ایسڈ ہے اور مختلف جو وائٹننگ انگریڈینٹس ہیں جو آپ کو فیس پہ انسٹنٹلی گلو لے کے آتے ہیں وہ اس پی ایچ رینج پہ اپنا کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو فیس کی کلینزنگ ہے وہ کریمی فیس واش کے نسبت جیل فیس واش سے بہت اچھی ہوتی ہے نمبر ون اس میں یہ ہے کہ اس میں سرفیکٹنٹس ہوتی ہیں جو ڈریکٹلی سکن پہ کام کرتے ہیں فار ایکزمپل جو جیل والے فیس واش ہیں ان میں سلف ایڈز ہوتے ہیں کچھ کمپنیز سلف ایڈز استعمال نہیں کرتی جن میں ہوتے بھی ہیں تو بہت کام ہوتے ہیں تو سکن پہ ایسا کوئی وہ مسئلہ مسائل نہیں کرنے والے تو جیل فیس واش سے سکن کی کلینزنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ جیل فیس واش دن میں دو مرتبہ استعمال کریں تو آپ کو کلینزنگ جو سپریٹلی کلینزر ہوتا ہے وہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پیشتی اب ان دونوں فیس واشز کے بارے میں میں ایک خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں تفصیلات تو بہت لمبی ہیں لیکن ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی تو وہ خاص بات ہی ہے کہ جتنے بھی ایکٹیو انگریڈینٹس ہوتے ہیں فار ایکزمپل میں آپ کو آسان سی مسائلیں دے رہا ہوں ایکنی کی یا فیس پہ گلو لے کے آنے کے متعلق تو جتنے بھی ہوتے ہیں انگریڈینٹس یا جو چیزیں یہ کام کرتی ہیں انہیں سکن پہ لگا رہنا چاہیے فار ایکزمپل ایسی چیزیں اگر ہم کرین میں ڈالتے ہیں وہ سکن پہ لگی رہتی ہے دو گھنٹے تین گھنٹے تو پھر یہ چیزیں اپنا کام صحیح سے کرتی ہیں فیس واش ہم کرتے ہیں میبی بیس سیکنڈ کے بعد تیس سیکنڈ کے بعد زیادہ اگر ہم ملنا شروع کر دیں تو ایک منٹ کے بعد ہم فیس واش کر لیں گے تو ایک منٹ کے دوران یہ چیزیں وہ کام نہیں کر سکتی ہیں بنسبت اگر ہم معازنہ کریں کمپیریزن کریں یا مقابلہ کریں یہ چیزیں زیادہ ٹائم کے لئے کریم کی طرح سیرم کی طرح فیس پر لگی رہیں پھر یہ چیزیں اپنا اثر دکھاتی ہیں تو لیکن اس میں تھوڑی سی ایکسپشن بھی ہے فار ایکزمپل اگر ایکنی کے لئے فیس واش ہے سیلیسیلک ایسٹ بیلا جو کہ میں نے خود تیار کیا تھا اور اب بھی بنا رہا ہوں بہت اچھا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے ریزرٹس دیتا ہے صبح شام اگر مطلب وہ اسے فیس واش کریں ریزرٹس اس کے واضح ریزرٹس نظر آتی ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ہم وہ چیز اگر سیلیسیلک ایسٹ بیلا تو اس کو سیرم میں ایڈ کریں کریم میں ایڈ کریں جتنا ٹائم وہ چیز سکن پر لگی رہے گی اس کے بینیفٹس اپنے زیادہ بڑھ جائیں گے تو کوئی بھی فیس واش پرچیز کرنے سے پہلے اپنی سکن ٹائپ دیکھ لیا کریں اور اپنی جیب بھی دیکھ لیا کریں کیونکہ مہنگائی ہو گئی ہے اور فیس واش بھی کافی مہنگے ہو گئے ہیں ایمپورٹڈ تو بہت ہی مہنگے ہیں جو لوکلی ہمارے پاس اویلیبل ہیں پونڈز گارنیر اس طرح کے مختلف برینڈز تو ان کی بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں آپ کیا کریں ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے ہمارا پاکستانی روپیہ بہت نیچے آ گیا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی انفرمیٹیو ویڈیو فیس واشیز کے بارے میں ان کی تفصیلات تو بہت لمبی ہیں ان پر میں جتنی بات کروں اتنی بات لمبی ہو جائے گی لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری باتوں کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آخر یہ چیز کیا ہیں ہمیں ان کی سیلیکشن کیسی کرنی چاہیے اور ہمارا یہ پروڈکٹس لینے سے پہلے پرچیز ڈیسیجن کیسا ہونا چاہیے تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں کہ تو بہت مہبانی ہوگی تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں